بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ترکی کا ایک اندہائی شاندار ڈراما سیریل یعنی اس بیوک سلجوکیان جس نے پنستان میں سلجوکوں کے عروج کے نام سے شورت آئی حالی میں اس ڈراما کی آخری قسط آئی اور ہمیں ملک تپار اور ملک سنجر کی جدائی کے صدمے سے دوچار ہونا پڑا کیونکہ ان کی ایکٹنگ اب ہم اس ڈرامے میں دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے دوستو سب سے پہلے اس ڈرامے کی پسندیدگی کے میار کی بات کریں تو یہ میرا اور ہم سب کا پسندیدہ ڈراما رہا ہے سلجے ہوئے لوگ سلجا ہوا انداز دیمے اور مصر انداز میں ادا کیے گئے ڈائلاک بہہیائی سے کوسوں دور لفرتوں سازشوں اور چالبازیوں سے برپور ایک محدود ایریا میں انتہائی مضبوط ڈائریکشن میں فلمایا گیا ڈراما ایک سے بڑھ کے ایک امدہ اداکاری دیکھنے کو ملی وہ ملک شاہ کا روب و دب دبا اور ٹھیراوں کے ساتھ حکومتی معاملات پر گہری دذر وہ نظام الملک کی جہاں دیدہ اور گہری تجرباکار نگاہیں وہ امام غزالی کی پاکیزہ سی انتہائی نرم اور مخلص شخصیت وہ عمر خیام کی دانشمندانہ دورندیش روبائیاں اور وہ ملک تپار کا ماں سے محرومی کا احساس وہ سنجر کا ریاست کے مفاد کے لیے جان پر کھیل جانے کا جنون اور اس کے ایک اشارے پر جان فدا کرنے والے جنگجو ساتھی اور سب سے بڑھ کر حسن سباہ کی مکاریاں اور مکار مسکراہت ان سب کی بہترین اداکارانہ صلاحیتوں نے دل و دماغ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں دوستو اس ڈرامے کا کسی دوسرے ڈرامے سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا نہ دریلس ارتغل سے نہ کرلش عثمان اور نہ ہی کسی دوسرے ڈرامے سے لیکن بلاخر یہ ایک ڈراما تھا جسے مکمل کر دیا گیا دوستو سنا ہے کہ اس کا نیا سیزن سلطان علب ارسلان کی زندگی سے شروع کیا جائے گا دوستو اگر اس سیزن کو یہیں سے آگے شروع کیا جاتا جہاں سے ختم ہوا ہے تو یقیناً ڈراما بہت ہی بیانک ہوتا کیونکہ وہ وقت عالم اسلام پر سخت آزمائش کا تھا جیملون حسن سباہ اللہ کی طرف سے امت پر ایک آزمائش تھا جس نے ایک عظیم فتنہ بویا جس کا ازالہ آج تک یہ امت نہ کر سکی تزمین شہر میں اپنے فدائیوں کے ذریعے لوگوں کے نظریات خراب کرنے کے بعد اس چخص نے وہاں ایک قلعہ پر بڑی آسانی سے قبضہ کر لیا جسے قلعہ الموت کہا جاتا ہے اور ایسی قط و غارت کی کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن کسی عالم کی شہادت نہ ہو کوئی گمانڈر کوئی سپاہی حاکم شہید نہ ہوتا ہو اسی دہشت پھلائی کے پورا اسفحان اثر سے پہلے ہی گھروں میں بند ہو جاتا جو جخ مغرب تک گھر نہیں لوٹتا تھا تو پھر وہ کبھی واپس نہیں لوٹ پاتا تھا اسفحان میں جب چند مخصوص گھروں کی تلاشی لی گئی تو وہاں لاشوں سے برے ہوئے کنویں ملے جس نے وقت کی سوپر پاور سلجوک سلطنت کو بھی محض مجبور کر دیا تھا اور آج بھی اس ملون کا نام جب سنتے ہیں تو ہم پر ایک دہشت چھا جاتی ہے اسی وجہ سے اس ڈرامے کو یہیں پر روک دیا گیا اور دوستو سب سے اہم بات کہ سلطان ملک شاہ کے بیٹوں میں بھی مخالفت بڑھ چکی تھی اور ریاست پر حکومت کرنے کے لیے سب اپنی اپنی کوشش کر رہے تھے ناظرین اسی وجہ سے اس ڈرامے کو یہیں پر اختتام پذیر کیا گیا اور سنا ہے کہ اگلا سیزن سلطان علپ اسلان پر آئے گا یہ آخری قسط کے آخر میں سیزن ٹو کا ایک سین دکھایا گیا جس میں سلطان علپ ارسلان اور ساتھ میں حاجی نظام الملک دکھائے گئے ہیں سیزن ٹو میں صرف اور صرف نظام الملک اور غالب گمان ہے کہ استاد خیام ہوں گے باقی کسی اور ایکٹر کا ہونا بہت مشکل ہے پاریخی کتابوں کو اگر ٹٹول کر دیکھا جائے تو سلطان علپ ارسلان کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی عادے سے زیادہ زندگی میدان جنگ میں گزاری ان کی اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگلا سیزن کتنا شاندار ہوگا سلطان آپ کو اگلے سیزن کا کتنا انتظار ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسان آئی ہوگی زید ایسی اپٹیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ملتا ہے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ